الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا مولانا محمد وعلا آلی وصحبی اجمارین اما بعد محترم دوست و دربو بھائی و السلام علیکم و رحمت اللہ یہ دردہا کے موقع پر ہم جو لوگ قربانیوں کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کیونکہ بعض لیبرٹ قسم کے لوگ یہ اطلاعز کرتے ہیں کہ ان قربانیوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جتنی رقم سے ہم قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں اگر ہم اسی رقم سے کسی قریب آدمی کی مدد کرنے ہیں یا اس کا قرضہ آتا دیں یا کسی قریب آدمی کی بیٹی بیان دیں تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا تو اس ویڈیو میں شریع لحاظ سے ان اطلاعزات کا جواب دیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے اشارت والی تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا فرمائی ہے فساب اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہے دوسری جگہ اشارت ہم آیا لیکل امات جا اللہ من سکن امنا سکو ہو الگ اشارت ہم آتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرد کی ہے جو قربانییں کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی یہ معمود تھا کہ وہ یہ رضا کے موقع پر ہر سار قربانی کیا کرتے تھے اور یہ بات مستند احادیث سے ثابت ہے اصل میں اس کی ابتداء اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیر عمر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے خواہ دیکھا خواہ میں کیا دیکھا کہ میں بیٹے کو دیوہ کر رہا ہوں اور خواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا خیال آتا ہے وہ بیٹا جو کہ بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ سے یعنی مانگر اصل کیا تھا اور مرافع میں اتا ہوا تھا اور اب وہ بیٹا اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ باق کے ساتھ اس کے کام کار میں ہاتھ بٹانے لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خواہ میں یہ بات دکھلائی کہ اپنے بیٹے کو مزیبہ کر رہے ہیں اب عقیدہ کی بات یہ ہے کہ نبی کا خواہ وحی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہم جیسے خواہ نہیں ہوتے کبھی خواہ میں کوئی بات دیکھی کچھ دیکھ لی کبھی کیسا خواہ آیا کبھی کیسا خواہ آیا مگر انبیاء علیہ السلام کے خواہ میں فرق ہوتا ہے اور یہ بلکل وعدے بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہین خلید اللہ علیہ السلام کو خواہ میں یہ بات دکھائی تو وہ بلکل حکم تھا اور وہ پوری طرح سمن گئے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے جباہ کرنا ہے اب انہوں نے یہ خواہ اپنے بیٹے حضیٰ بلکل حضیٰ اسماعیل علیہ السلام کو سنایا جو کہ خود بھی نبی تھے ان سے یہ کہا کہ بیٹا میں نے خواہ دیکھا ہے کہ میں تم کو لبا کر رہا ہوں فرمایا کہ بیٹا میں نے خواہ میں یہ بات دکھی ہے کہ میں تمہیں ربا کر رہا ہوں اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے اب وہ بھی اللہ کے نبی تھے سمجھ گئے کہ یہ کوئی مارس خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے تو اس کیا یا عبتی فارمات و عمر ساتھ جو دنی انشاءاللہ ہمیں صابرین اب بجان آپ کو یہ حکم بیا گیا ہے اور کر دیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور یہ نہیں کہا کہ اب بجی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے خواہ دے کر اپنے بیٹے کو ربا کیا ہے اس کی گندر پر چھوی چلائی ہے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں مگر فرم یہ بات کہی یہ بھی نہیں کہا کہ جو آپ نے خواہ دیکھا کر دیجئے بلکہ فرمایا کہ اب بجان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کو کر دیجئے اللہ نے چاہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی لی جو نہیر تیز تھی اور رسی لی اور بیٹوں کو لے کر قربان کرنے کے لئے چل پڑے جب قربان گاہ پر پہنچے تو اس مہین علیہ السلام علیہ السلام نے ارس کیا بجان اب ایسا کیجئے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھیں اور آپ کے شفقت پدری یعنی باپ کی جو شفقت ہے جو شمارے اور آپ چھوڑی چلانہ روک دیں یا آپ اپنے ارادے سے پھر جائیں تو آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور مجھے ماتھے کے بر لٹا لیجئے شک بھی نہیں ہوا تھوڑا تھا وہ غبرائے نہیں جس کے نہیں بلکہ فوراں چھوڑی چلا دی انہیں یقین ہو گیا کہ اب اسماعیل دیبا ہو گئے ہوں گے جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھوڑ کر دیکھا اسماعیل علیہ السلام ویسے کہ ویسے پڑے ہوئے تھے اور ان کا بار بھی بینکہ نہیں ہوا تھا کوئی رگ نہیں کٹی تھی تو انہیں غصہ آیا اور چھوڑی کو اٹھا کر رو سے پہاڑ کی طرف پھینکا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ چھوڑی پہاڑ کو اندر خوش گئی یعنی اس نے زبان ہار سے یہ کہا کہ اللہ کے پرغمبر مجھ بھی اتنی طاقت ہے کہ میں پہاڑ کو بھی کار سکتی ہوں مگر اسماعیل علیہ السلام کا گلہ کٹنے کا مجھے حکم نہیں ہے تو خید محمد صلی اللہ علیہ السلام نے سوچا کہ دوبارہ کوشی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ فوراً دوبارہ آنکھ پر پٹی بانی اور پوری زور سے چھوڑی چلا دی جب دوبارہ پٹی کھوڑ کر دیکھا تو ایک بڑا خربہ تیار دھنبہ لبا ہوا پڑا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ویسے کے ویسے تھے شوری نے ان کے گردن کو نہیں کٹا تھا بلکہ دھنبے کو کٹ کیا تھا اب یہ اللہ کا حکم ہے یہاں انسانی اکل کام نہیں کرتی ویسے کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں بان کا نٹایا چھوڑی اس کے گرے پر رکھ کر چلائی مگر چھوڑی جو ہے وہ دھنبے پر چل گئی اور اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انگر انشاء سماتے ہیں کہ ان اللہ الاکولی شہن قدی بے شک اللہ ترہ ہر چیز پر قادر ہیں دیکھیں اسی لمحہ میں ایک تیار اور خربہ گنبہ بائش سے آیا این اسی موقع پر آخری باہ ہو گیا ارزال اشاء سماتے ہیں صدقتہ رؤیہ بے شک ابراہیم وآب نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو سرہ دیا کرتے ہیں اور یہ ارزال اشاء سماتے ہیں کہ انہ آلہ تبلاہ و مبین کا ابراہیم یہ بہت بڑی علمائش تھی تو آج یہ ارزال اشاء سماتے ہیں کہ ہم نے اس سنت کو اپنے آنے والوں کے لئے پکا کر دیا ہے مستقل کر دیا ہے جتنے بھی مسلمان آئیں گے وہ اللہ کے راسے میں تمہاری سنت پر عمل کرتے ہوئے جانبہ جبا کریں گے تو یہ قربانی کی حصل حقیقت ہے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے اور انشاء سمایا سنت ابی کم ابراہیم کہ یہ تمہارے باق ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بیس میں کیا ہے یعنی ہم جو قربانی کرتے ہیں تو ہمارے بیس میں سواب کیا ہے عجل کیا ہے آدمی شاہ سمایا لیکل شاہ راتن حسنتن کہ قربانی کے ہر بار کے بدنا میں ایک نٹی ہے مقصد یہ ہے کہ جو کن بھی آدمی کسی دنبے کے یا بکری کے بار کو شمار نہیں کھا سکتا تو شمار تھا کہ دیکھیں بھی دنبے کے کتنے بار ہیں یا بکری کے کتنے بار ہیں یہ ناممکن ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو جو آدمی خلوم سے دیئے سے قربانی کرے اس کو اللہ تعالیٰ کتنا عجل و سواب دیتے ہیں کہ وہ سماہ ہم کیا جا سکتا دیشری میں آتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور جو ہے وہ روز قیامت اپنے کھروں اپنے سینگوں اور بار اور کس کے ساتھ کھروں کے ساتھ آئے گا اور یہ میزانی آدھر میں تڑے گا تو اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ تمہاروں ہے ایک آدمی سارا سارا پوری رندگی قربانی کرتا ہے اس کے ہر جانور کے بدلے میں کتنا سواب ہے اللہ بیتر جانتے ہیں تو ابھی میں نے قربانی کی شریع حیثیت کے بارے میں آیاء بھی پڑی ہیں علیہ السلام صحبت کیا ہے کہ یہ قربانی کرنا جو ہے سنت ہے اور قرآنی سے ثابت ہے تو رہا یہ جمرق قسم کے لوگوں کا اعتراض کہ بھائی یہ جو آپ قربانیاں کرتے ہیں آپ اس کی وجہ سے انہی پیسوں سے آپ کسی قریب کی مند کرنے یا کسی کی پیٹی کو بیانے جو آپ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ویلنٹائن کے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر جو آپ نے ساتھیوں کو لاکھوں کے تفعے دے لیتے ہیں تو کہ آپ یہی رقم کسی قریب پر نہیں دے سکتے اور دیکھیں کہ آپ لاکھوں کے مبائل خرید کر جے میں رکھے ہوئے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی فضول خرچی جو ہم کرتے ہیں کہ آپ کسی قریب کی مدد نہیں کر سکتے یہ اعتراضات ہیں جو لوگوں نے ایسے ہی بنا رکھے ہیں جس کوئی اصل حقیقت نہیں ہے اسلام حصل میں تسلیم کرنے کا نام ہے کہ جو کچھ اللہ کا حکم دیا ہے ہمیں بندہ کو کر دی کر دےو مار بھی اللہ کا دیا ہوا ہے جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اس لیے کسی بھی مسلمان کو ہر جیسے شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ قربانی کرتا ہوں تو کیا میں نہ ہی کروں کسی پیسے سے کسی قریب کے ملد کروں یہ اللہ کا حکم ہے اللہ تعالی نے جانور پیدا کیے ہیں اللہ تعالی نے مار دیا ہے اللہ کا حکم لوگہ اللہ کے داعات میں قربانی کرو یعنی یہ بات کہنا دروری ہے کہ قربانی کرنے کے لیے دل میں یعنی خلوص و نیت و نیت و نیت و نیت و نیت و نیتی ہے اشار باری تالہ ہے لَيْيَنَا عَلَى اللَّهَ لُخُنُوا هَا وَلَا دِیْمَا هُا وَلَا غِنَا وَتَقْوَى میں فرمایا کہ اللہ تعالی کو تمہاری قربانیوں کا گوشت ترکن نہیں پہنچا بلکہ دلوں کا تقویٰ پہنٹا ہے تو یہ نحیل روی بات ہے کہ جو بھی آدمی قربانی کرتا ہے تو وہ خالص نیت سے اللہ کے ذا کی قربانی کرے یہ میں نے چند الفاظت کا دیاں ہیں اگر طرح دعا مجھو راکھو اچھی اعمال کرنے کے توفیق اطاف ہمائے خاتم ایمان پر ہمائے ہمارا لینا اللہ بلاہو بی